بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ٹرانسپیشن اب سیگنل پرام دو موٹر کارٹیکس تو دو مسل یہ پڑھتی ہے لیکن اس سے پہلے ہم ایک یہ جو سکچ ہے نا اس کو ڈسکس کرتی ایک قسم کی کلاسپیکیشن ہے اب ٹریکٹس کیا ہوتی ہے اور نور فائیورز صحیح ہے یا فائیورز جتنی بھی نیورونال فائیورز ہوتی ہے نا جب وہ ہماری سینٹرل نورو سسٹم کے باہر ہو ان کو ہم نورو فائیورز کہہ سکتے ہیں ان کو ہم ایک زانس کہہ سکتے ہیں مطلب یہ ہے لیکن جب سینٹرل نورو سسٹم کے اندر ہو نا سپینل کڑا اور برین میں ہو اس کو ہم کیا کہیں گے صرف ٹریکٹ کا نام صرف نیم چینجیسی ہیں اب آگے بات یہ ہے کہ ان کو دو طرح کی نیوری ایک اسینڈنگ میں ایک ڈسینڈنگ میں اب اسینڈنگ کون سے ہوں گے اور ڈسینڈنگ کون سے ہوں گے کہ جو سنسری انفارمیشن ہمارے بوڑی سے لے جاتے ہیں ہماری کورٹیکس کو اوپر یا اس کی اوپر برین میں کے ہی جگہ پر ان کو ہم ایسینڈنگ ٹریکس کرتے ہیں اور جو ہماری کورٹیکس سے نیچی رات لاتی ہیں مینلی موٹر ایکٹویٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں دسینڈنگ ٹریکس تو پھر جو ایسینڈنگ ٹریکس ہوتے ہیں وہ پرام سپینل کارٹ اور ادر برین ایریاز ہو گئے اور دسینڈنگ پرام برین اب ان سپینل کارٹ کی کیا ہے دو طرح کی پائرمیڈل ہوتی ہے ایک پائرمیڈل ہوتی ہے ایک ایکسٹرا پائرمیڈل ہوتی ہے اب پائرمیڈل کو انہوں نے کیوں پائرمیڈل کا نام دے گیا ہے کیونکہ یہ میڈولا پر بیچ میں ایک سوئلنگ بناتے ہیں جس کو پائرمیڈ کے تیسے ہیں اب آگے کہہ کی پائرمیڈل میں دو طرح کی ایک کو بولتے ہیں کارٹیکو سپائنل دوسری کو بولتے ہیں کارٹیکو بلبر کارٹیکو سپائنل جو یہ والا نیچے سپائنل کارڈ ٹک اتی ہے اور کارٹیکو بلبر جو ہماری کیا ہے برین سٹیم آ کر وہاں نکل جاتی ہیں اب کارٹیکو سپائنل کیا کرتا ہے یہ ولنٹری مومنٹ آپ دا باڈی کرتے ہیں لیکن ایک سیپ فیس ہیڈ این نے کیسے ہیں یہ پردر دو ٹائپس کو تے ایک لیٹرال کارٹیکو سپائنل ہوتے ہیں ایک انٹیر کارٹیکو سپائنل ہوتے ہیں جبکہ کارٹیکو ببلبر جوتے ہیں سپائنل کارٹ تک کس طرح یا تو یہ بیزل نیوکلی گینگلیا کی اس نیوکلیے پر سائنیپس کریں گے اس سے پھر آئیں گی یا یہ سیرے بیلم میں جائیں گی پھر سیرے بیلم سے سپائنل کارٹ تک آ جائیں گی یا برین سٹیم میں کوئی بھی نیوکلیے ہو گیا ریڈ نیوکلیس ہو گیا وغیر ہو گیا ان میں جو فیمس ہے وہ کون کون سے روبرو سپائنل ہے جو کہ فائن موٹر کنٹرول کرتا ہے ریڈکولو سپائنل ہے جو کی کنٹرول اب رٹون کرتا ہے فلیکس در مسل کی اکٹویشن کرتا ہے اسٹینسر کی انہیبیشن کرتا ہے ویسٹیبولو سپائنل ہے یہ بیلنس ان پوسچر میں انوال ہوتی ہے اور ٹکٹو سپائنل ہوتا ہے جو کی ہیڈ اور نک کی کوارڈنیشن میں ہوتا ہے اس میں کچھ ہوتا ہے جس کو پونٹو سریبیلر کہتے ہیں یا ویسٹیبولو سریبیلر کہتے ہیں وہ بھی اس میں انوال ہوتے ہیں لیکن آگی چپٹر میں ڈسکس رہی ہے لیکن مینل یہ ہے یہ چارٹ آپ لوگوں کو فنگر ٹپ سے یاد ہونا چیزے ہیں اب آتی ہے اپنی سی ہی ٹاپک پر گائیٹن کے اب گائیٹن میں یہ سکیٹرڈ لکھا ہوگا میں سب چیزوں کو کوارڈینیٹ کروں گا کس طرح کوارڈینیٹ کروں گا میں اس کارٹکس سیلوں گا اور اس مسل پر انڈ کروں گا ہمارے جو کارٹکس ہوتے ہیں اس میں کتنے سیکس لیئرز ہوتے ہیں اس میں کچھ سیلز ہوتے ہیں جو بہت لارج ہوتے ہیں کچھ سمال ہوتے ہیں جو لارج ہوتے ہیں لیکن جو لارج ہوتے ہیں جو لارج ہوتے ہیں جو لارج ہوتے ہیں لارجر ہوتے ہیں باقی سے اس کو کہتے ہیں بیٹ سیلز یہ ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ان سب سے پائیبرز نکلتے ہیں ان سب سے نکل کر اس طرح اور آجاتے ہیں نیچے ان پائیبرز میں کون کونسی ریجن سے آتے ہیں ان میں پری موٹر ایریا سے تلٹی پرسنٹ موٹر اسوسیشن ایریا یعنی کی سپلیمنٹری اور پری موٹر ایریا دونوں سے تلٹی پرسنٹ اور باقی فورٹی پرسنٹ سومیٹو سنسری ایریا سے یہ مل کرنی چاہتی ہے لیکن ان سیل میں جو تری پرسنٹ ہوتے ہیں وہ بیٹ سیلز ہوتے ہیں جو کی لارک سیلز تھی اور نائنٹی سیون پرسنٹ ہوتے ہیں سمالر سیلز سہی ہے جو سمالر پائیرامیڈل سیلز تھی اب یہ آئیں گے کہا پر انٹرنل کیپسول کو تو انٹرنل کیپسول جو ہوتا ہے وہ بیٹوین تیلے مس ہوتا ہے اور پوٹیوین کی درمیان ہوتا ہے یہ جو نکلیس اسکولین اس کے دو پارس ہوتا ہے لیکن انہوں نے بک میں پوٹیوین کا پارٹ ڈیسکس کیا اب کیا ہوتا ہے انہوں نے بک میں لیا ہے کہ کارڈیٹ اور پوٹیوین کی درمیان یہ تیلے مس ہے گی پوٹیوین نکلیس سے اور اس کی اوپر کیا ہے کارڈیٹ نکلیس یہ لیٹس ہے اب پوٹیوین کا دوسر کے کارڈیٹ نکلیس اس طرح پڑا رہتا ہے تو یہ بیچ میں جو سرکل بن گیا ہے اس کو کہتی انٹرنل کیپسول اور اس کی اوپر اسینڈنگ اینڈیسینڈنگ ٹریکس پاس ہوتی سی ہے یہ ایل شیپ ہوتے کیونکہ اس کی جو شارپ اینڈ ہوتے اس کو کمپریس کر کے ایل شیپ بناتی ہے پھر یہ پائبرز نیچے آتے ہیں کہا پر یہ پونس میں آگئے پونس سے پاس ہو کر یہ میڈولا میں آگئے لیکن میڈولا میں یہ اس جگہ پر ایک سویلنگ بناتا ہے جس کو کہتے ہیں پائرامیٹ سے ہیں اب یہ کہا گئی ایڈلور میڈولا آ جاتے ہیں پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو میڈولاٹی آف دا پائبرز ہوتے ہیں وہ کراس کر دیتے ہیں اپوزیٹ سائٹ کو اور کچھ پائبرز ہوتے ہیں سمال نمبر آف پائبرز اس طرح اپنے جگہ پر جاتے ہیں جو کراس کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں لیٹرل سپائنل تلیمیکٹر ہے کیونکہ یہ نیچے آ کر ہمارا جو لیٹرل وائٹ کارم دا سپائنل کارڈ ہے اس میں پھر نیچے پاس ہوتے ہیں اور جو انکراسٹی اس کو انٹیریر یا وینٹرل سپائنل تلیمیکٹر کہتے ہیں کیونکہ یہ نیچے آ کر کہا پر ہمارا جو وائٹ میٹر آز سپائنل کارڈ ہوتے ہیں اس کی تروج آتے ہیں نیچے سپائنل کارڈ میں اب یہ بات ہو گئی اب کیا آگے کہتے ہیں کہ یہ جو آگئی نا یہ کچھ پسٹیریر میں جاتے ہیں کچھ میڈل گری میٹر میں جاتے ہیں اور کچھ ڈائریکلی انٹیریر موٹر نیوران پر آتے ہیں اب جو کہ سٹیریر لے گئی نا یہ بھی اندر انٹر نیوران کے ساتھ سائنیپس کرتے ہیں اور میڈل گری میٹر میں گئی نا یہ بھی انٹر نیوران کے ساتھ سائنیپس کر دیتے ہیں لیکن جو ڈائریکلی موٹر نیوران کے ساتھ سائنیپس کر دیتے ہیں یہ موٹر نیوران فردر آگے کیا کرتے ہیں یہ جا کر سکیلیٹرل مسل کو سپلائی کر دیتے ہیں اب یہ جو کونسی مسل کو سپلائے کرتے ہیں یہ فائن سکل مومنٹ کو کیا فنکشن ہوتا ہے یہ کونسی ہوتا ہے ڈسٹل لیم کرتے ہیں ہمارے جو ہینڈزے فنگرزے یا نیچے فیٹ ہے فیٹ کے ٹوزے وغیرہ ان جگہ کو سی ہیں اب یہ ہو گیا کونسا لیٹرل سپائنو تیلیمک جو انٹیرل سپائنو تیلیمک ٹریک آگے یہ بھی کیا کرتے ہیں اس طرح اندر کی طرف سائنیپس کر کے کیا کرتے ہیں اس طرح موٹر نیوران کو دیتے ہیں اور یہ جاتی ہے پھر آگے بھی مسل کو لیکن کونسی مسل کو یہ جاتی ہیں پوسچر مومنٹ کے ساتھ کنسل ہوتے ہیں کہ کیا یہ اس طرح سپلائی کرے گا نہیں کیونکہ اس کے پائبرز جو تھے یہاں پر مہنطولہ غلط ڈرائی کیا اس کے پائبرز اس طرح کراس ہو کر اپنے اپوزیٹ سائٹ پر آتے ہیں اور اپوزیٹ سائٹ کے موٹر نیوران کو سپلائی کرتے تھے لیکن کون کونسی ریجن میں یا نک میں یہ کراس کر گیا تو ریسک سیگمنٹ اب دی سپائنل کارڈ میں یہ کراسنگ پر نیچے کرے گا اب ایک اور بات کی جو بیٹ سیلز تھی ان کے اگزان بھی لارچ اس لئے اس میں سپیڈ اپ ایمپلز بھی ہائی ہوگا جو کہ علموث سونٹی میٹر پر سکنڈ ہوتا ہے انہوں نے لیکن ہے باقی اس کی کنسنٹرشن جوتے ہیں علموث ترٹی فور تاؤزنڈ ہوتے ہیں بیٹ سیل کے اور ٹوٹل جوتے ہیں وہ ون میلین ہوتے ہیں تو یہ کتنا بن جاتے ہیں علموث تری پرسنٹ آف دہ کارٹیکو سپائنل ٹریک بن جاتے ہیں اور ایک اور پوائنٹ جو امپورٹن ہے یہ جو کوسٹرل مومنٹ کرے گا یہ بائی لیٹرلی کرے گا اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ایک سائٹ کی کارٹیکو سپائنل پائبرز جائیں گی یہ لیفٹ سائٹ کی مسلس کو بھی سپلے کرتے ہیں رائٹ سائٹ کی بھی بائی لیٹرل کا مطلب یہ ہی ہے اب انہوں نے کچھ اور پائبرز کا ذکر کیا کس طرح ذکر کیا کہ یہ جو اگزان آبدہ بیٹ سیلز ہوتے ہیں یہ اس طرح کارٹیکس میں لیٹرلی کو لیٹرل برانچز دیتے ہیں کہ ان دونوں سائٹس کی جو نیورانزوں ان کو بلاک کرے گی کس چیز کے لیے شارپننگ اپ دے سیگنل ٹلو مسل کے لیے مطلب جو یہاں پر جب ایکسائٹیشن ہوگا تو ان کی ساتھ ساتھ سیلز میں بھی توڑا ایکسائٹیشن ہوگی جو کہ ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہے باڈی کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اس طرح لیٹرل انہیویشن کر کے ان کو بلاک کر دیتے ہیں تاکہ ایک شارپ سیگنل جائے ہمارے موٹر مسلز کو اور آگے کہتے ہیں کہ یہ جب نیچے آتے ہیں تو اس پوٹو میں نیوکلیس کو اور کارڈیٹ نیوکلیس کو بھی یہ پائبرز دیتے ہیں پھر ان سے فردر یہ نیچے آجاتے ہیں سپائنل کارڈ میں اور پوسٹر مومنٹ کے مسل جو ہوتے ہیں اس کی کنٹریکشن کر دیتے ہیں ایک اور بات یہ ہے نا کہ اس میڈ برین میں ایک نیوکلیس ہوتے ہیں جس کو بولتی ہے ریڈ نیوکلیس یہ کیا کرتے ہیں اس ریڈ نیوکلیس کو بھی فائبرز دیتے ہیں پھر اس ریڈ نیوکلیس سے نیچے سپائنل کارڈ ٹکو فائبرز آتے ہیں اور یہ ایک الک ٹریک بناتے ہیں ایک سٹر پائنا میڈل ٹریک بناتے ہیں جس کو بولتے ہیں روبرو سپائنل ٹریک ایک اور بات یہ ہے نا کہ یہاں پر اس سارے کے سارے برین سٹیم میں ہوتے ہیں ریٹکولر پرمیشن یہ اسی طرح اس ریٹکولر پرمیشن کو بھی برانچ دیتے ہیں اور اس سے پھر انڈائرکلی نیچے آتی ہے اس کو بولتے ہیں ریٹکولو سپائنل ٹریکٹ اور اس کے علاوہ ہمارے پونٹو میڈیولیری جنگشن کی دونوں سائٹ پر ویسٹیبولر نیوکلیائی ہوتے ہیں جو کہ چار نیوکلی کی کمپلیکس ہوتے ہیں ان کو فائنبرز دے دیتے ہیں اور اس سے پھر نیچے سپائنل کارٹ کو یہ فائنبرز آتی ہے اور اس کو بولتے ہیں ویسٹیبولو سپائنل ٹریکٹ اب اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو ویسٹیبولر نیوکلیس ہے یہ ڈائرکلی اندر سی سریبیلم کے تک بھی یہ فائنبرز دیتا ہے اور یہ جو ریٹکولر فرمیشن ہے یہ بھی اس سیریبلم کو فائبرز دے دیتا ہے جس کو بولتے ہیں ریٹکولو سیریبلر ٹریکٹ اور ویسٹیبلو سیریبلر ٹریکٹ اب ہمارے جو انٹیر آف د پونز ہوتا ہے اس میں نیوکلائی ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں پونٹائن نیوکلائی اس کو بھی کیا کرتے ہیں فائبرز دے دیتے ہیں جس کو بولتے ہیں کارٹیکو پونٹائن فائبرز اور پھر کارٹی کو پونٹائی نیوکلی فائبرز دے دیتے ہیں سریبیلم کو جس کو بولتے ہیں پونٹو سریبیلر ٹریک تو کارٹی کو پونٹو سریبیلر فائبرز ہی ہے لیکن بک میں صرف پونٹو سریبیلر کا نام دیا گیا ہے اب لور میڈولا میں ایک اور نیوکلیس ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں اولائیوری نیوکلیس اور یہ اولائیوری نیوکلیس کیا کہتے ہیں یہ بھی یہ فائبرز بھی ان کو فائبرز دیتے ہیں اور اولائیو نیوکلیس پھر فردر سریبیلم کو بھی پائیبرز دیتی ہے اور نیچے سپینل کارٹ کو بھی پائیبرز دیتی ہے تو اس لئے یہ کارٹ کو اولائیو فائیبرز ہو گئی سریبیلم کو گئی تھی تو یہ اولائیو سریبیلر فائیبرز ہو گئی سپینل کارٹ کو آیا یہ اولائیو سپینل فائیبرز ہو گئی صحیح ہے اب آپ لوگوں کو میں کنسپ دیتا ہوں کیونکہ بک میں صرف یہ علیو سریبیلر پائبرز کا ڈسکیشن کیا ہے اب یہ سارے کے سارے کیا تھا سمپلی یہ ایکسٹر پیرامیڈل پائبرز کا انہوں نے ذکر کیا جس میں بیزل گنگلیا سریبیلم اور برین سٹیم کی نیوکلائی آئے گئی اب بیزل گنگلیا میں کنسی نیوکلائی آگئی کارڈیٹ اور پوٹمین والی نیوکلیس آگئی یہ باخی سریبیلم بھی انوال ہو گیا یہ برین سٹیم کی نیوکلائی بھی انوال ہو گیا تو یہ کیا ہوگی ایکسٹر پیرامیڈل پائبرز یہ پیرامیڈل پائبرز جس میں انٹیر اور لیٹر لائے گئے اس کا فنکشن بھی ہم نے ڈسکس کیا اب آگے کیا کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کارٹیکس نے بس اس مسئل کو کہتے ہیں اس طرح مہنٹ کروں نہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا پہلے کیا ہوتا ہے کہ سنسری انفرمیشن اس کارٹیکس کو جاتا ہے پھر یہ کارٹیکس وہ انفرمیشن سنسری سے دے دیتا ہے کس چیز کو ہمارے موٹر کارٹیکس کو پھر موٹر کارٹیکس آگے کیا کرتا ہے اس کو ڈائریکل اس طرح نہیں کرتا کہ بیچ دیتے ہیں بلکہ اس وہ جو سنسر انفرمیشن تھے اس کو شیئر کرتا ہے بیزل گنگ لیا کے ساتھ سریبلم کے ساتھ اور بات چیت کرنے کے بعد ان کی ایک مشورہ پر متفق ہو کر کہتے ہیں کہ اس طرح کا مومنٹ باڑی کو ریکوائیڈ ہے اور پھر وہ انفرمیشن آجاتے ہیں نیچے مسل کو اور مسل کو آرڈر دے دیتے ہیں اب ایک اور ٹرم ہے اس کا یاد رکھنا یہ ہمارا اوپر کیا تا کارٹیکس تا سی ہے لیکن اس کی نیچے جتنی بھی ایریا آتے ہیں سپائنل کارٹ تک اس کو سب کارٹیکل لیجن سب منز نیچے اور پھر اس کو کہتے ہیں سب کارٹیکل لیجن تو اس میں یہ والے جو پر اگر آپ ہیں اس میں کچھ ڈسکشن کیا ہے یہ پڑھتے ہیں یہ پھر آگی کیا کہتے ہیں کہ کچھ سب کارٹیکل پائپرز جوتے ہیں جو اس کارٹیکس کو پائپرز دیتے ہیں موٹر کارٹیکس اس میں سومیٹو سنسیری کارٹیکس سے لے لیتے ہیں جو کہ پیرائٹل کارٹیکس میں ہوتے ہی ہے اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں ایڈجسنٹ ایلیا فرنٹل انٹیر پری مو پری فرنٹل گائرک کارٹیکس جوتے ہیں یہاں پر ہوتے ہیں اس سے پائپرز جاتے ہیں آگی کے طرف تو اس کے علاوہ جو ہمارا ویڈیوال کاٹکس ہوتے ہو فرنٹل میں ویڈیوال کاٹکس ہوتے ہیں اور اکسیپیٹل میں کیوں اس طرح Vegetarian کاٹکس ہوتے ہیں ان سب سے کیا کرتا ہے ان فارمیشن حاصل کر کے آگے کے طرف پر مصرر کو آرڈر دے گا ایک اور ایمپارٹن ڈیوال ل ça یا ڈوس Steam ان دنوں کی درمیان이는 دایدات بھی کراوسٹرکنگ ہوتی ہے کراوسٹرکنگ جو ہوتی ہے یہ کس چیز کی ضروری ہے کورپس کولوسم کی ضروری ہے تو اس لئے یہ جو انفرمیشن ہوتا ہے نا دونوں سائٹس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اب دونوں سائٹس کے لئے کیوں ایم پرٹن ہے لیٹس سے ایک بندہ جا رہا ہے یہ تو اس کے لئے اس کا ایک لمبی مومنٹ کرتا ہے دوسری لمبی مومنٹ کرتا ہے تو اس لئے دونوں کارٹیکس کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ جو مومنٹ ہونا یہ کوارڈینیٹڈ فارم میں ہوں اب ہمارے پیرپرل وارڈی کی جائنٹ سے مسل سے اور سکن سے لائک ٹیٹائل سنسیشن جب آتا ہے تو اس میں کچھ آتی ہے ہماری اس تیلیمس کی وینٹرو بیزل نیوکلی کو جس کو وی پی ایل وینٹرو پوسٹو لیٹرل نیوکلیس اور ایک تاب وینٹرو پوسٹو میڈیل نیوکلیس یہ ہے وی پی ایل ان دونوں کا آتے ہیں اور پھر کارٹیکس کو آتے ہیں تو یہ سنسیشن بھی ہمارے کارٹیکس کو آتا ہے اس کے آروا آگے کہتے ہیں کہ کچھ ٹریک جو ہوتے ہیں وینٹرو لیٹرل وینٹرو انٹیریر نیوکلیس اب تیلیمس سے آتے ہیں اس کارٹیکس کو جو کی سیریبلم اور بیزل گینگلیا کی سگنل کارٹیکس کو لاتے ہیں اب دیس ٹریک کیا کرتے ہیں یہ ایک کوارڈینیشن موٹر فنکشن کیلئے رسپنسیبل ہوتا کہ مومنٹ کوارڈینیٹیپ پام میں ہو کیونکہ بیزل گینگلیا جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو ایکسٹر انیمپورٹنٹ مومنٹس ہوتے ہیں ان کو ریمو کر دیتا ہے اور ہمارے تیلیمس کی انڈرہ تیلیمک نیوکلیس سے بھی کچھ پائبرز اوپر آتے ہیں اس موٹر کارٹیکس کو یہ کیا کرتے ہیں ایکسائٹیبیلیٹی لیول کو کانٹرول کرتے ہیں مطلب ایک سگنل آگیا اس کے لیے ہماری جو سیریبلل کارٹیکس سے اس کا ایکسائٹیشن زیادہ نہیں چاہیے سی ہیں تو یہ اس کارٹیکس ہوگیتے ہیں کہ بس گزارہ کرنا تھوڑے تھوڑے آرام آرام سے ایکسائٹیشن دینا اب ایک ایسا سگنل ہو جس کے لیے کوئک ریسپانس چاہیے ہو بس کارٹیسو کہتے ہیں بس سوچنا نہیں ڈائریک ایکسائٹ ہو جانا ہائی لیے اور بس انفارمیشن دے دینا تو یہ کیا کرتے ہیں انٹرہ تیلیمک نیوکلیائی کر دیتے ہیں اب اگلی لکچر میں انشاءاللہ ہمیں روگروس پائنل کریکٹ پڑھیں گے اللہ حافظ